جی شاپنگ کرنے آئے تو ساتھ میں اگر آپ فیمبلی کو لے آئے تو بھائی پیسے بہت لگتے ہیں جی تو ویڈیو کے شروع میں میں ایک بات بولوں گا ویسے میں آپ کو چیزیں دکھاتا ہوں بزار جاتا ہوں لائی ویڈیو دکھاتا ہوں مہنگائی کی صورتیں آل سے اپ ڈیٹ کروں گا لیکن ایک چیز میں میں آپ کو ویڈیو کے شروع میں دکھاؤں گا میں آپ کو یہ چیزیں نکال لیتے ہیں یہ دو عدد ٹیپ جو پانی کے آپ وال بگرہ کے اوپر لپیٹتے ہیں ٹھیک ہے ایک وال ہے پانی والا اور یہ نپل دو آپ بور رہی ان کو یہ یہ رکھا جی ایک ٹی یہ ہے یہ الگو ہے بس یہ سمال لیا ہے جی ان کا بل کتنا بنایا ہے پہلے تو آپ کو یہی بتا دو ایک وال ایک الگو ایک ٹی اور ٹین نپل ہیں شاید یہ چیزیں جی ان کا بل ہے جی یہ میرے پاس اور بل آپ کو میں دکھا دوں انیس سو بیس روپے یار ایک پانی والا وال اگر آپ نے کہیں لگوانا ہے نا تو اس کے نیچے وہ بولتے ہیں یہ دو نپل لگیں گے کیل بول لگے گی ایک ٹی لگے گی نیچے تو یہ چیزیں لے ہیں بزار سے تو یار یہ دو ہزار روپے کا یہی سمانہ ہے ابھی جو پلمبر وغیرہ کو مزدوری دینی ہے وہ الگ معاملہ ہے باگی میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں جی تو میں بزار لیٹ آیا ہوں جی یعنی کہ رات کا ٹائم اور ابھی پہنچ چکے ہیں ایک سٹور کے اوپر یہاں سے شاپنگ کرتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کون سی چیز بھائی کتے میں مل رہی ہے شاپنگ جاری ہے اور ابھی تو ویسے ٹوکری میں میں نے دو ویڈیو دکھتا ہوں اچھا ڈیٹال پاکستان میں آپ کو دکھاؤں گا اچھا یہاں ریٹ آپ کو گھر جا کر دکھاؤں گا ڈیٹال بھائی کرنے میں دیکھتا ہوں اچھے والا اچھے سا مراد یہ کہ جس کا وزن ہو ایک سو پینسٹھ یا ایک سو چالیس ایک سو پینسٹھ یا ایک سو بیس ہوتا ہے برحال آپ کو دکھاتا ہوں کچھ شور سا بھائی ریٹ آپ کو گھر بیٹھ کر بتاؤں گا جی آپ کو ورائٹی پوری مل جائے گی دیکھ لیں کاجو بادام بغیرہ اور یہ جو چیزیں لی جا رہی ہیں یہ ٹوکری میں رکھی جا رہی ہیں اچھا یہاں پر اگر میں سال کے پور پر ہم ایک کاجو لیتے ہیں جی میں آپ کو اس کا ریٹ بتا دوں اور اس کا وزن ہے جی ڈھائی سو گرام یعنی کہ ایک پاؤ کاجو اور پرائس ہیں آٹھ سو تیس روپے کا ایک پاؤ تو ابھی ایک کس لے لیا جی دیکھ لیں اور اس ایک کس کا کتنا بل بنا تقریبا تقریبا 42 سو کچھ شروع ہے تھے یہ چند چیزیں جو لی ہیں اور چار ہزار دو سو کچھ بھاگی کچھ کھید رہے ہیں ابھی وہ آپ کو میں آگے تکریلتا ہوں پھر کھوٹل آپ کو بتاتا ہوں جی تو فانلی گھر پہنچکا ہوں میں بزار سے جو چیزیں بھائی کی ہیں وہ آپ کو دکھانا چاہوں گا جی میں یہ یہاں پر ابھی چل رہا ہے یہ ویڈیو بنانے کے لیے میں نے پہلے والا خراب ہو گیا تھا میرا ایک سال ہی چل رہا ہے یہ چودہ سو روپے کا چودہ سو پاکستانی روپے کا اچھا جو پردیسی بھائینا ہے میں آپ کو ایک بار یہی پر ایڈ کر دوں جو پردیسی بھائینا سعودیس میری ویڈیو دیکھتے ہی وہی پر ہے یار وہ یہ سوچتے ہیں کہ جی چودہ سو یار یہ کونسا ہے کتنے منے پندرہ ریال بیس ریال یہی بن گیا نا چلو اگر بات کرنے تو یار آپ اس حساب سے سوچتے ہو جو پاکستان میں ہے نا وہ تو بھائی دس دس روپے کے حساب سے سوچتے ہیں تو پردیسی بھائی جب آتے ہیں نا پاکستان میں تو آپ کو بھی پتا ہوگا آپ کو بھی اندازہ ہوگا آتے ہیں جب اس ٹیم ایک ماہ یا دو ماہ بندہ ریالوں کے حساب سہی مثال کا طور پر اگر کوئی چیز بھائی کرتا ہے وہ بولتا ہے جی تین ہزار کی بندہ بولتا ہے یا تین ہزار کی یہ تو پچاس ریال بنی بندے ہیں دے دو یار ایک دو ماہ سے سوچتا ہے اس کے بعد پاکستانی روپے کے حساب سے سوچتا ہے شروع کر دیتا ہے جب پاکستانی روپے کے حساب سے بندہ سوچتا ہے نا تو پاکستان میں مہنگائی اتنی جھیل ہوتی ہے کہ سوچ سے باہر ہو جاتی ہے یقین کیجئے بھرحل آگے یہ کچھ چیزیں ہیں جی یہ لپٹن والوں کی اور یہ کیچپ ہے میں یہ کچھ چیزیں تھوڑا نکال کر بتا دوں اور ان کا بل آپ کو بتا دوں گا یہ سونف ہے صرف سنپ لی ہے اور یہ سرف ہیں جی اس میں سرف ہیں بس میں شاہ پر یازتالی کر لیتا ہوں آپ کو دکھائی دیتا ہوں سرف ہیں جی ایک لیمن میکس ہے اور ایک ہارپک ہے اور یہ ڈھٹال ہے ڈھٹال چار پیس ایک سو پینسٹھ گرام والے اور ان کی قیمت ہے یہ پانسو ساٹھ روپ ہے چار پیس کی تو یہ رہا جی سمان اور دوسرا یہ آپ کو میں چیز دکھاتا ہوں ابھی یہ پڑی ہو یہ یہ گھیل کی بیٹی ہے ٹھیک ہے ساتھ میں یہ یہ بھی سرف ہے یہ کپڑوں کے لیے سرف لیے ہیں جی اتنے اچھا یہ جو بل بن ہے نا یہ سرف والا ڈھٹال والا ہارپک والا یہ جو بل بن ہے بھائی یہ بن ہے جی بطالی سو ساٹھ روپ ہے چار ہزار دوسو ساٹھ روپ ہے اور یہ جو گھی کی پیٹی آئی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو اوپر سرف پڑا ہوا یہ والا اس کو بولتی ہے جی سرف یعنی کہ مہلی سرف پاکستان میں چلے وہ تو سرف ایکسل ہے تو یہ بھی پچاس روپ ہے کی پیکنگ میں ہے یہ گھی کی پیٹی اور چھتر سو روپ ہے کی سات ہزار چھ سو روپ ہے کی ہے باکستان میں اور اس کے علاوہ یہ جو اوپر سرف پڑا ہوا یہ تکرین چار سو ساٹھ روپ ہے کا یعنی کہ یہ چھالیس روپ ہے کا پڑا ہے چار سو روپ ہے کا ایسے سیل ہوتا ہے یہ میں نے ایک گتہ لے لیا اس لیے ابھی میں آپ کو نا بھائی ایک چیز میں اور دکھاتا ہوں چینی کی بوری لیا ہے چینی کی بوری میں نے کیوں لیا ہے دیکھیں میں نے دس کلو بیس کلو لینی تھی گھر کے لیے چلو تین چار ماہ گزر جاتے ہیں دو ماہ تین ماہ چار ماہ گزر جاتے ہیں اگر بیس کلو لیے تو چار ماہ گزر جائیں گے تو میں نے نا پچاس کلو پیکنگ پوری بوری لے لی اچھا پوری بوری کیوں لی دیکھیں پوری بوری اس لیے لی کہ وہ اس کا ریٹ بغیرہ بھی ایک سو چالیس روپ ہے کیجی کے حساب سے پڑی ہے ابھی آپ خود اندازہ کر لیں پچاس کیجی کتنے کی بنی ہوگی تو بہرحال وہ کیوں لئی وہ اس لیے لئی کہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں پاکستان میں کیا بھائی پوری دنیا میں محرم شروع ہو چکے ہیں اور میں نے بولا چلو کچھ لنگر بھی تقسیم کریں گے اور ساتھ میں کچھ چلو کچھ پانی وغیرہ کی سویل وغیرہ بھی لگا لیں گے تو چلو اس میں جتنی بھی ڈل جائے پانچ کلو ڈل جائے دس کلو ڈل جائے پندرہ کلو ڈل جائے پانی جو تقسیم کریں گے اس میں جتنی بھی ڈل گی وہ ڈالیں گے باقی چلو گھر پر رکھ لیں گے تو وہ آپ کو میں بھی دکھاتا ہوں میں کیمرہ اٹھا لیتا ہوں اور چلتا ہوں اس طرف آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کمرے میں اندھیر ہے اور یہ رکھی جی یہ چینی کی بوری ہے جی پچاس کے جی کی ٹھیک ہے اور یہ میں ایک سینری ویسے لے کے آئے ہوں میں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصور چیز اور اس کے پرائس تو آپ کو میں کیا بتاؤں گا یار ایسی چیزوں کے حدیعے ہی ہوتا ہے پرائس کیا ہوتا ہے یہ رکھی لائٹس آف اور ہم چلتے ہیں ادھر تو یہ سینری تقریباً میں نے خرید دی اور یہ تیئی سو دو ہزار تین سو میں ملی تو یہ کچھ چیزیں تھیں پاکستان میں مہنگائی کی صورتحالت سے میں نے آپ کو اپڈیٹ کر دیا ہے چینی ایک سو پنتالی سفہ کیجی میں سوئلے ہو رہی ہے یہ بھئی لوکل یہ ویڈیو بنانے کا صرف مقصر یہ تھا کہ پردیسی بھائی پاکستان میں اس وقت مہنگائی کی صورتحالت کو دیکھ رہے اور بجلی کے بلکے مطلق اگر بات کروں میں تو وہ تو بھائی کانوں کو ہاتھ لگانے والی بات ہے سولہ ہزار مجھے بلہ آگیا ہے اسی چلتا ہے گھر بھی چلتا ہے سولہ ہزار مجھے بلہ آگیا ہے اور یونٹ میں تقریباً آٹھ روپے تک اضافہ کیا گیا ہے جی شاپنگ کرنے آئے تو ساتھ میں اگر آپ فیملی کو لے آئے تو بھائی پیسے بہت لگتے ہیں جی آپ کو وریٹی پوری مل جائے گی کاجو بادام بغیرہ اور یہ جو چیزیں لی جا رہی ہیں یہ ٹوکری میں رکھی جا رہی ہیں اچھا یہاں پر اگر میں سال کے پور پر ہم ایک کاجو لیتے ہیں میں آپ کو اس کا ریٹ بتا دوں اور اس کا وزن ہے دھائی سو گرام یعنی کہ ایک پاو کاجو اور پرائس ہے آٹھ سو پیس روپے کا ایک پاو